اسلام علیکم جی امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے تو میں اس وقت ہوں کولا لمپور ملیچیا میں اپسیلی ویڈیو کے نیچے بہت سارے دوستوں نے پومنٹس کیا تھا کہ بھائی ملیچیا کا ویزا کیسے لیا جاتا ہے تو یار بہت ہی سمپل ہے ملیچیا کا ویزا لینا بہت سے بائی دیوے یہ میں ہوں شاید آپ کو نظر آ رہا ہے یا نہیں تو ملیچیا کا ویزا لینا بہت ہی سمپل ہے اگر تو آپ ٹوریس ویزا لینا چاہتے ہیں تو آپ لوگ سمپلی ان کی جو آرلین سرویسی ہے اس کے اوپر آپ لوگ جا سکتے ہیں اور ویزا اپلائی کر سکتے ہیں ای ویزا ای ویزا کی پاکستان میں اگر دیکھی جائے تو 6800 ہے باقی آپ لوگ اپنی کنٹریز کے حساب سے دیکھ سکتے ہیں آپ کو وہ مینشن کر دیں گے سمپلی آپ لوگ انہیں پروسیس کرنا ہے اپنا جو آئیڈی کارڈ ہے اپنا پاسپورٹ ہے اور ایک پکچر مانگتے ہیں وہ آپ لوگ ان کی سائٹ پہ اپلوڈ کرو گے ان کی فیز پے کرو گے اور فی پے کرنے کے بعد آپ لوگوں نے وہ ریسیٹ جو ہے کو اپلوڈ کر دیں گے ایک سے دو دن کے اندر اندر آپ لوگوں کو ویزا مل جاتا ہے کوئی مسئلہ نہیں کوئی پرابلم نہیں ہے جب آپ کا ویزا آ جاتا ہے تو ٹکٹ وغیرہ کروانے کے بعد جب آپ لوگ ائرپورٹ پہ آتے ہیں اپنے ائرپورٹ پہ جب آپ لوگ جاؤ گے آپ انڈیا سے ہو پاکستان سے ہو یا کسی بھی کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو پتا ہے وہاں پہ شو منی کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ آپ کتنے پیسے لے کے جا رہے ہیں اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے اور دوسرا ملیشیا میں آپ لوگوں نے اس چیز کا ضرور خیال کرنا ہے کہ آپ کے پاس ہوتل بوکنگ ہونی ضروری ہے ٹکٹ ہوتل بوکنگ ویزا اور اس لی پاسپورٹ لیکن یہاں پہ بہت زیادہ چیکنگ کی جاتی ہے کہ اگر آپ لوگ یہاں پر آ رہے ہیں تو کیا آپ لوگوں کے پاس ہوتل بوکنگ ہے تو ہوتل بوکنگ کو تو کوئی پرابلم نہیں ہوتی اگر آپ لوگوں کے ساتھ کچھ مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ تو آپ لوگوں نے اس چیز کا خیال کرنا ہے باقی کوئی ایسا ایشو نہیں بنتا اگر آپ لوگ سب کچھ آپ کے پاس ہے لیگل ہے اگر آپ لوگوں کے ڈاکمیٹس کلیر ہیں کسی ایجینٹ کی بات میں نہیں آنا بس آپ لوگوں نے یاد رکھنے جو بندہ بولے کہ میں آپ کو ونوے ٹکٹ دے دیتا ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی تو ایسا نہیں ہے ابانویٹ ٹکٹ کا بھی مسئلہ بنتا ہے اور اگر کوئی بولے آپ سے کہ بھائی ہوتل بوکنگ اتنی ضروری نہیں ہے تو بھائی ہوتل بوکنگ بہت ضروری ہے یاں پہ چیک کرتے ہیں اور اگر کوئی مسئلہ مسائل یا کوئی پرابلم ہو تو یہ لوگ ڈپورٹ بھی کر دیتے ہیں تو آپ لوگوں نے اس چیز کا ضرور خیال کرنا ہے باقی ورک پرمڑ ویزے یا دوسرے ویزے ان کا تو مجھے نہیں پتا آپ لوگ اپنے کنسلٹر سے بات کر سکتے ہیں لیکن ویزر ویزا بہت ایزی ہے یہاں پر آئیں بہت خوبصورت ملک ہے اور بہت اچھی یہاں پر ویدر ہے بہت اچھا ہے ٹھو سویر آپ لوگو یہاں پر دیکھنے کو مل جاتا ہے تو یہ ویڈیو بننے کا مقصد یہی تھا کہ میں آپ کو بتا دوں کہ بھائی آپ لوگ کیسے اپنا ویزا جو اپلائی کر سکتے اور کیسے آپ لوگ یہاں پر آ سکتے ہیں تو وہ اپنا کیا رکھیے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا میں ہوں آپ کو دوسر عثمان اتبا اللہ السلام علیکم اور اب ہم جا رہے ہیں اپنے دعاوں میں یاد رکھیے گا